نمسکر آپ دیکھانے ڈی پی نیوز اسو دن اویسی جو اے آئی ایم آئی ایم کے پرموخ ہیں وہ جو بنگول گئے تو لگتار مامتہ بینر جن ان کے اوپر حملے کیے کہ یہ جو ہے بی جی پی کے ایجنٹ ہیں اور بہت سارے انہوں نے ان کے اوپر جو ہے حملے کیے لیکن اس کے باوجود جو اویسی ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ امیدواروں کو بنگول چناؤں میں اتارا لیکن اب جس طرح کے آنکھ نے نکل کر سامنے آئے نصیزوں کے بعد اس میں جو سب سے پرموخ بات ہے کہ ساتوں کے ساتھ جو امیدوار تھے اویسی کی پارٹی کے ان کی زمانت تک جبت ہوگا یعنی بیہار میں جس طرح سے کافی حد تک بہتر پردشن میں جو ہے اویسی کی پارٹی نے کیا تھا اس کے اولٹ پرشن بنگول میں ایک دم نکار دیا ان کو وہاں کی جنگتہ نے اور ان کی جو ساتوں جو امیدوار تھے اویسی کی پارٹی کے ان کو جنگتہ نے ووٹ نہیں دیا توجہ نہیں دیا اور عالم یہ رہا کہ ساتوں کے ساتھ سیٹوں پر ان کی زمانت جبت ہوگئے تو یہ جو ایک ان کا جو پاسہ تھا پرشن بنگول میں جانے کا یعنی ایک جو اپنی پارٹی کو پورے دیش میں تمام راجیوں میں جو آگے بڑھانے کا ان کا جو امید تھی اس کو بڑا جھٹکہ لگا ہے بنگول میں کیونکہ ساتوں کے ساتھ سیٹ کہنے کے انہوں نے گوا دی ہیں گوانا تو ایک بات ہوتی ہے لیکن ان کو جنگتہ نے سرے سے خارج کر دیا ہے یعنی نکار دیا ہے اور ساتوں کے ساتھ سیٹ پر زمانت ضبط ہو گئی ہے اویسی کی پارٹی کی تو اس کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا واقعی جو ہے اویسی بوٹ کٹنے میں راجیتی کر رہے ہیں کیا واقعی جو اویسی جو ہے بی جی پی کی شروع پر کام کرنے کیونکہ جہاں پر جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ بی جی پی کمزور ہوتی ہے یا جہاں پر ووٹ کٹنے کی باری آتی ہے چاہے آپ بیہر کا ایکزامپل لے لیں جو بہا پر اویسی ضرور نظر آ جاتے ہیں کل ملا کر یہ اپنے آپ میں ایک امیتکوں اب سوال بنتا چلا جا رہا ہے جس طرح سے محمتہ بینہ جی نے اویسی کے اوپر آروپ لگایا اور لگتا ہے ان کو یہ کہا کہ وہ بی جی پی کے اشاروں پر کام کر رہا ہے حالانکہ اس کو لے کر پلٹ بار اویسی نے ضرور کیا لیکن جس طرح سے اب ان کی ساتھوں کے ساتھ سیتے جب ہوئی ہیں اس نے پھر کئی سوال کھڑے کر دی ہیں کیا واقعی اویسی کیوں بنگول میں چنان لڑنا چاہیے تھے تو آپ اس کو لے کر کیا سوچتے ہیں ضرور کمنٹ کری اور لگتا ہے دیکھتری آئی ٹی پی نیوز نمسکار